محبت کا کالے کلوے والا عمل ایک ایسا عمل جس کو ہمیں کئی لوگوں نے بتایا خود فون کر کے کہ بابا جی ہم نے یہ عمل عزمایا ہے یہ سو فیصد چلا ہے یعنی محبت کے لیے ایسا بہترین عمل جو لوگوں کا عزمودہ ہے اور ان کا چلا ہے اور ناکامی نہیں ہوئی کسی کو تو وہ عمل آپ کو ہم دے رہے ہیں اس کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کو آپ نے نوچندی یعنی عروج ماہ میں کرنا ہے عروج ماہ میں کسی بھی دن کر لیں اب اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے ایک الگ کمرے میں اور ایک نیا چراغ لینا ہے اور ایک نقش لکھنا ہے آپ نے یہ جو محبت کی ساتھ میں محبت کے دن آپ نے آپ کے سامنے جو نقش آ رہا ہے اس کی پہلے پریکٹس کر لیں اس کو لکھنا پہلے سیکھ لیں اس کے بعد اس کو جو ہے محبت کی ساتھ میں محبت کے دن آپ نے یہ لکھنا ہے اور اس کی بتی یعنی فطیلہ بنا کر اسی نئے چراغ میں آپ نے خوشبودار تیل میں جلانا ہے ساتھ بخور اگر بتیاں کچھ بھی ہو وہ جلتے رہنا چاہیے خموشی ہو تنہائی ہو بلکل الگ کمرے میں آپ نے مطلوب کی تصویر سامنے رکھی ہو اور یہ تصور رکھتے ہوئے آپ نے کہ یہ مطلوب سامنے موجود ہے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے آپ سے محبت کی آپ سے بات کرنے کی آپ کے پاس آنے کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اپنا تصور میں رکھیں کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ایسے ہو رہا ہے مطلوب کے دل پر تو اس طرح سے آپ نے اس کی بتی بنا کر جو ہے وہ چراغ میں جلانی ہے اور چراغ کا جو روخ ہے وہ آپ کا مطلوب کے گھر کی طرف یعنی اس طرف ہو جہاں پر مطلوب کا گھر ہے تو اس کے بعد آپ نے جیسے جیسے وہ چراغ جلتا جائے آپ نے یہ ساتھ میں عمل بھی پڑھتے جانا ہے تصور رکھتے ہوئے عمل کا جو تلفظ ہے وہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتے ہیں کالا کلوہ کالی رات کالا بھیجوں آدھی رات جب وہ آوے آدھی رات تنمن لگے ساری رات کالوہ بیر فلانی کو بیٹھی کو اٹھا لاؤ فلانی کی جگہ یعنی نام اور مطلوب کا جو ہے وہ نام اور والدہ کا نام لینا آپ نے کالوہ بیر فلانی کو بیٹھی کو اٹھا لاؤ سوتی کو جگہ لاؤ کھڑی کو دڑا لاؤ حال لاؤ فلحال لاؤ جو نہ لاوے تو سگی بہن بھاجی کے سیج پر پگ دھرے تو یہ اس طرح سے آپ نے عمل پڑھتے جانا ہے جیسے ہی وہ بتی یا دیا جو ہے وہ ختم ہوگی فتیلہ بنایا ہوگا جو آپ نے چھوٹا سا تو اس کے بعد آپ نے اس چراغ کو ادھر ہی رکھ دینا ہے اور اگلے دن آپ نے وہ چراغ جو ہے کسی پانی میں پھینک دینا ہے آپ نے عمل کے بعد فوری سو جانا ہے کسی سے بغیر بات کی اور مطلوب کا تصور رکھتے ہوئے کہ اس پہ آپ نے عمل کیا ہے اس پہ اثر ہو رہا ہے اور وہ آپ کی طرف آ رہا ہے یہ تصور رکھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے اگر عمل میں آپ کو شک ہو یا یقین نہ ہو کہ پتہ نہیں عمل اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اور دورانے عمل بھی تصور نہ ہو تو پھر آپ عمل مت کریں اس طرح نکامی ہوتی ہے تو جنہوں نے بھی عمل کیا ہے وہ پورے تصور کے ساتھ یقین کے ساتھ عمل کیا ہے تو سو فیصد چلا ہے اس طرح سے آپ نے سات دن یہ عمل کرنا ہے سات دن آپ نے اسی طرح نئے چراغ پر یہ عمل کرنا ہے اسی طرح نقش لکھنا ہے محبت کی ساتھ میں اور وقت وہ انتخاب کیا کریں عمل کے لیے جب سب سو جائیں یا آپ اکیلے ہوں کوئی خموشی والی جگہ ہو تو وہ جگہ اور وقت وہ انتخاب ہونا چاہیے عمل میں کہ آپ کو کوئی تانگ نہ کرے کوئی شور شرابہ نہ ہو تو ان چیزوں کا خیار رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں کالے کلوے کا یہ عمل سو فیصد کام کرے گا یہ ہماری گارنٹی ہے دعویٰ ہے جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سو فیصد چلتا ہے عمل چلنے والا عمل ہے جو آپ کو ہم نے بتایا ہے آپ کا وقت اور محنت ضائع نہیں ہوگی جیسے ہم نے بتایا ہے بلکل ویسے کریں اور اگر آپ کو عمل سے متعلق کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو وہ ہمیں کمنٹ کر لیں اس کے بعد کریں تاکہ پوری تسلی کے ساتھ عمل کریں ہم آپ کو جواب دیں گے پورا اور مکمل رہنمائی بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ